اسلام علیکم یہ تھوڑی سی اپ ڈیٹ ہے سٹرو بیریز کے جو کے این اف ٹی میں لگائی ہیں آپ دیکھ ساتے ہیں ماشاءاللہ فل فروٹنگ پہ ہیں یہ اور دیا ڈوئنگ ایکسیلنٹ اور کچھ میں نے لگائے ہیں اندر کوکوپیٹ میں لگائے ہیں سبسٹریٹ میں اور اور کچھ ہارویسٹ کی ہیں کچھ کھائی ہیں اور کچھ ابھی ہارویسٹ ہونے کے قابل ہے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا سٹرو بیری کا جو ہے آپ کو شاید آپ نے پچھلی میری ویڈیو میں دیکھا ہو کہ اس کو ہم نے ایک نورمل ٹیپ وارٹر سے جو ہے رنرز کو گروہ کیا تھا اور اس میں کوئی ہم نے ای سی مینٹین نہیں کری کوئی پی ایچ مینٹین نہیں کیا اور دھو کرنا چاہتے پی ایچ مینٹین کر کے تو بھی اچھی چیز تھی تو ابھی جب یہ پودے روٹس نکال رہے تھے اور ہم نے اس کو سسٹم میں شیفٹ کر دیا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس کی جو ای سی ہے وہ ہم نے سٹارٹ کری ون پوائنٹ فائف سے ٹھیک ہے اور ون پوائنٹ فائف سے گرویجلی جو ہے جب یہ فروٹنگ تک آئے ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے ہل دی اور کتنے فروٹنگ اس میں لگ چکی ہے تو اس کو ہم نے ٹو پوائنٹ ٹو تک آہ جو ہے پہنچایا اور ٹو پوائنٹ ٹو ای سی تک ہم اس کو لے کے گئے اور رینج جو ہم نے پی ایچ کی رکھی تھی وہ آہ فائف پوائنٹ ایٹ سے سکس پوائنٹ ٹو تھی آلدھو آپ فائف پوائنٹ فائف سے لے کے سکس پوائنٹ فائف تک بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بیسٹ سینیریو جو ہوتا ہے کہ وہ آپ سکس میں رکھیں اس کو آہ یا فائف پوائنٹ ایٹ سے سکس پوائنٹ ٹو تک ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ڈیلی بیسس پہ اپنے ڈاؤن ہو رہے ہیں کچھ پوائنٹ تو آپ اس کو ڈیلی بیسس میں مینٹین کریں پی ایچ کو دیر ایس نو نیڈ فور دیٹ ٹھیک ہے تو آپ اگر اس کو کرنا چاہیں مینٹین تو یہ ہے ای سی کی رینج جس پہ آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے جب شروع میں اب رینج کو روٹس نکال لیں اور جب آپ ٹرانسپلانٹ کریں سسٹم میں تو پھر آپ لو ایسی سے سٹارٹ کریں اور پھر جو ہے ٹو پوائنٹ ٹو تک ایسی لے کے جائیں اس سے اوپر لے کے نہ جائیں کیونکہ پھر یہ کہ ایونچلی پھر یہ پودے جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور تو بہتر یہ کہ پودوں کو نہ جلائیں اور سویٹنس لانے کے لیے ہمارے لیے بہتر یہ سویٹنس کے اندر سویٹنس کیونکہ ابھی جو ہم نے ہارویسٹ پہلے اس سسٹم میں سے تو وہ انتہائی سویٹ ایس کمپیر ٹو دا جو مارکٹ میں ملتی ہیں اس سے بے انتہا سویٹ تو یہ ڈیفرنس جو ہے ہم نے پہلے بھی سروبیری گروہ کری ہیں لیکن وہ سبسٹریٹ میں گروہ کری تھی وہ ہم نے کوکوپیٹ میں گروہ کری تھی تو اس دفعہ جو ہے وہ پیور این ایف ٹی میں کریے پیور وارٹر میں کریے پیور ہائیڈوپونک سسٹم میں کریے تو اس کا ایک الگی ٹیسٹ ہے اور جو سبسٹریٹ کہ جو ہمارے اندر لگیں پلانٹس اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہے چکمہرو ڤاج ڤ ڤ ڤ اور یہ ایک نفٹی سسٹم ہے جو میں نے پوٹیبل بنایا پوٹیبل بنایا ہے اس کو کہیں بھی موف کرنا چاہوں تو میں موف کرلوں اس میں کچھ سپنچ لگائے ہیں کچھ سیج لگائے ہیں کچھ کل لگایا ہے تو سیج اور کل کا ایکسپیرینس میرا بھی این ایف ٹی میں آئی ہے میں نے پہلی دفعہ لگایا ہے اور ویسے تو میں نے لگائے ہیں اس کو دوسرے سسٹم میں لگائے ہیں لیکن این ایف ٹی میں نے بھی ان کو لگائیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ کتنی بہترین اس کی ہارویسٹ ہے ٹائم ٹو ٹائم میں نے ہارویسٹ کرتا رہا ہوں اور لیکن یہ بھی تھوڑی سی ہارویسٹ میں نے جو کری ہیں ان ایف ٹی کے میں نے کہا آپ کو دکھا دوں کراؤن میں نے اتار دی ان کے اور اب یہ جو ہے اس کو ہم فریز کر دیں گے اور پھر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کا شیک بنا کے پیئیں گے تو بہرحال ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اپنے پلانٹس کا بھی اور اب کچھ ہی دن ہیں جس کا این ایف ٹی جو ہے میں بہار کا بند کر دوں گا کیونکہ ٹیمپریچر اب یہ جو ہے شوٹ کر رہا آہستہ آہستہ تو کوکوپیٹ والے جو ہیں میرے اندر کے پلانٹس جو ہیں وہ میں رہنے دوں گا باہر کا جو ہے این ایف ٹی مجھے انفورچنیٹلی بند کرنا پڑے گا اور اتفاق ہے کہ اس دفعہ گرمیاں کچھ زیادہ جلدی آگئیں کراچی میں اور پنجاب وغیرہ کا تو مجھے کے پی گئے کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہاں جو مارچ کی اینڈ کی جو گرمیاں ہوتی ہیں وہ فیبریک اینڈ میں ہی آگئیں اس دفعہ تو بس اللہ پاک ہے سب کو اپنی حفظان میں رکھیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اپنے پلانٹس کا بھی اللہ حافظ stay blessed